بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ ویر شاہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے ناظرین کیا ہونے جا رہا ہے سامین اگر 29 اپریل 2020 کو ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکرا گیا ماری خلا میں اس طرح کے لاکھوں کروڑوں پتھر موجود ہیں جو ہماری زمین کی طرف کشش سکل کی وجہ سے ہنچے چلے آتے ہیں مگر ان میں کم ہی زمین کے پاس آ پاتے ہیں اور خلا میں ہی محلق ہو کر رہ جاتے ہیں زمین پر اس طرح کے بہت سارے ایسٹرائیڈ گر چکے ہیں مگر ایسا ہی دوہزار چھے میں ہوا تھا دوہزار چھے میں تیرہ آگست کے دن ایک وارننگ جاری کی گئی ناظرین کی طرف سے کہ زمین کی طرح بہت تیزی سے ایک پتھر آ رہا ہے جو بہت بڑی تباہی مچا سکتا ہے اس وقت دنیا میں خوف و حراس کا عالم تھا کیونکہ اس وقت یہ زمین پر گننے والا سب سے بڑا پتھر تھا جو کسی عبادی میں گرنا تھا اور وہ نہیں گرا یہ دس فٹ لمبا اور دس فٹ چوڑا تھا آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ سپیس سے ہر روز کہیں نہ کہیں چھوٹے چھوٹے پتھر گرتے رہتے ہیں مگر کبھی بھی ہماری زمین سے اتنا بڑا پتھر نہیں گرا تھا جس سے اتنا بڑا نقصان ہوا ہو لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہماری زمین پر کبھی ڈائنا سارز کا راج ہوتا تھا جو اب تک کے سب سے بڑے جانور ہیں ماہرین کے مطابق ان کا وجود ختم کرنے والی جو چیز سپیس سے ان بڑے بڑے پتھروں کی بارش جن کو ایسٹرائیڈ کہا جاتا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ دن پہلے ناسا نے ایسٹرائیڈ وارننگ جاری کر دی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک بہت بڑا ایسٹرائیڈ یعنی ایک بہت بڑا پتھر کیونکہ سب سے بڑی پہاڑی مونٹ ایوریسٹ سے بھی بڑا ہے زمین کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اگر یہ زمین سے ٹکرا جاتا ہے تو زمین کے ایک بڑے حصے کو ریت کی طرح اڑا دے گا یہ بات سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں لوگ منگرد کہانیاں بھی بنا رہے ہیں اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اینڈ تک اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کا لیجئے گا تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنستی رہیں تو دوستو ناسا کے مطابق ایک بہت بڑی چٹان سنتیس کلومیٹر فیگنٹا کی رفتار سے ہماری زمین کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے جو ایک بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہے اس لیے یہ زمین سے نہ ہی ٹکرائے تو اچھا ہے اسے ناسا نے انیس سو چھانوے میں خوج لیا تھا اور اس کو نام دیا تھا این ای او یعنی نیئر آرٹھ آبجیکٹ دوستو اس سے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ناسا نے یہ کہا ہے کہ اس کے زمین سے ٹکرانے کے چانسز بہت ہی کم ہیں لیکن کچھ مہرین کا کہنا ہے کہ یہ زمین سے ٹکرا بھی سکتا ہے اگر یہ زمین کے زیادہ قریب آ جاتا ہے تو زمین اس کو اپنی کشش سکل سے کھینچ سکتی ہے جس سے زمین پر بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے تو ناظرین آپ منگڑت کہانیوں پر مت جائیے گا اور اگر اب آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے کمینٹ کیجئے شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ہی اپنے پوسٹ کو دیجئے گا اجازت اللہ نے کہہ بان